آج ہمارا جو سبق ہے وہ 3 letter sounds کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آگاس کرتے ہیں پہلا sentence جو ہے آپ کی بک میں وہ ہے A chair under the stairs تو A کہتے ہیں A کو chair کرسی کو کہتے ہیں Under اس کا relationship سیڑھیوں کے ساتھ اور stairs کہتے ہیں سیڑھیوں کو ہم نے پہلے بھی preposition آپ کے پچھلے سبق میں بھی کی تھی on ہوتا ہے کسی کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہونا in اس کے اندر ہونا اور under کسی چیز کے نیچے ہونا تو اب یہ ہے chair under the stairs اب یہ ہے کہ air سے پہلے اگر پہ لگائیں تو یہ بن جاتا ہے pair pair کہتے ہیں جوڑے کو جیسے socks ہیں جرابیں ہمیشہ جوڑے میں ہوتی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں ہاتھ ہمارے دو ہیں pair of hands ہیں right and left پھر ہمارے اللہ تعالی نے ہمیں دو پاؤں عطا کیے ہیں right and left پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری آنکھیں بھی دو ہیں ہمیں دونوں آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں پھر اسی طرح ہمارے کان بھی دو ہیں کہ دو کانوں سے ہم بہتر سن سکتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں چلنے کے لیے دو ٹانگیں عطا کی ہیں یہ سارے ہمارے آزاد جو ہیں وہ pair's میں ہیں اسی طرح ہمارے دو بازو بھی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ عَزْوَاجَا ہم نے تمہارے جوڑے بنائے دن رات آدمی عورت ہر چیز میں جوڑے ہیں تو یہ اللہ کی نیمتیں ہیں اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے فَابِعَيَا لَا اِرَبِّكُمْ عَتُقَلْ سِبَانُ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جھٹلا ہوگے تو یہ ہے اگر ائر سے پہلے چہ لگا دیں تو بن جاتا ہے چیئر چہ کے لیے ہم سی ایچ لکھتے ہیں تو چیئر کہتے ہیں کرسی کو آپ کو پتا ہے کہ کرسی بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پھر ہے ائر سے پہلے فر لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے فیر فیر جو ہے اس کے بہت زیادہ وسیع مانی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسی اپورچنٹی دینا مستقل مزاج ہونا اور ہر ایک کو اس کے ضرورت کے مطابق چیز دینا کامیابی کے لیے یعنی فیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو ایک جیسی چیز دیں بلکہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق وہ چیز ملنی چاہیے تاکہ وہ ہر ایک کامیاب ہو کیونکہ ہر ایک انسان کی ضرورتیں فرق ہوتی ہیں فیر جو ہے ایک ایڈجیکٹیو ہے یا صفت ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سچا امانتدار تو کیا آپ فیر تجارت کا مانی جانتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم ہی سارے لوگ ہیں جو معاشرے میں کام کرتے ہیں تو سچا اور امانتدار تاجر قیامت میں نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ زخیرہ لوزی کرنے والا گناہ گار ہے پھر تجارت کا فیر تجارت کا یہ بھی حصول ہے کہ مال کا عیب نہیں چھپانا چاہیے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے اس میں ہاتھ ڈالا تو کچھ تری محسوس ہوئی آپ نے گلے والے سے پوچھا یہ کیا دکاندار نے کہا یا رسول اللہ اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی آپ نے فرمایا پھر تم نے بھیگے ہوئے گلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تو لینے اور دینے کا پیمانہ ایک تاجر کو ایک رکھنا چاہیے یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول دیا پھر ناب پوری ایک قرآن مجید میں صورت ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں سے ناب کر تو پورا پورا لیں اور جب انہیں ناب یا طول کر دیں تو کم کر دیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ایک بڑے ہی سخت دن میں جس انتمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے یہ سورہ متففین ہے اللہ تعالی ہمیں اماندار تاجر بنائے پھر ہے ائر سے پہلے اگر ہر لگائیں تو بن جاتا ہر جیسے ہمارے سر پہ بال ہوتے ہیں لڑکیاں لمبے بال رکھتے ہیں اور لڑکے چھوٹے بال رکھتے ہیں جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اگر ائر سے پہلے سٹی لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے سٹیئر تو سٹیئر جو ہے وہ سیڈی کو کہتے ہیں سیڈیاں سیمٹ کی بھی ہوتی ہیں لکڑی کی بھی ہوتی ہیں لوہے کی بھی ہوتی ہیں یہ گول گول بھی اوپر جاتی ہیں تو سٹیئر کہتے ہیں سیڈی کو پھر ہے ریپیئر ریپ لگا دیا جائے ایر سے پہلے تو بن جاتا ہے ریپیئر ریپیئر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز ٹوٹ جائے تو اسے ٹھیک کرنا اور جیسے گھر میں گاڑی کو ریپیئر کرواتے ہیں اگر آپ کے پاس موٹر بائک ہے وہ خراب ہو جائے تو اصل میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کی ریپیئرنگ آپ کو آنی چاہیے جیسے کبھی نلکہ خراب ہو جاتا ہے پانی اس کا لیگ کرتا ہے یا وہ نیچے سے جو پائپ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو گھر کے چھوٹے موٹے کام بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کے کرنے چاہیے اور اگر آپ کے پاس بائک ہے سائیکل ہے تو اسے آپ کو ٹھیک کرنا خود آنا چاہیے تاکہ آپ کو مشکل وقت نہ آئے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں زیادہ